اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان اینڈ رزوان جی ہاں ویورز بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز بگ نیوز نکل کے آ رہی ہے جی ہاں آپ کے لیے ہم لے کر آئیں اس ریپورٹ میں بڑی خبر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بنگلہ دیش کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے اس وقت جب کل میچ ہے بنگلہ دیش کا سری لنکا کے خلاف اچانک یہ خبر آئی ہے اور یہ بڑا بیان بھی آیا ہے سٹیٹمنٹ آئی ہے بنگلہ دیش کے بارے میں بہت اچھی سٹیٹمنٹ میں کہتا ہوں بنگلہ دیش کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چانس ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ گولڈن اپرچونٹی ہے بہت اچھی خبر ہے خوش خبری ہے اور خبر ویورز میں آپ کو تھوڑی چی ٹاپ سٹوری بتاتا ہوں پھر اس خبر کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی اچھی نیوز اور بنگلہ دیش کے اوپر کیسے کیسے کھیل کر میرز ہی سکتا ہے ویورز جی ہاں میرپور ڈھاکہ میرپور کی پچھ مل گئی ہے بنگلہ دیش کو میرپور ڈھاکہ کی پچھ بنگلہ دیشی بولرز کو بیکس مین کو مل گئی ہے شارجہ میں یہ میرا نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا رضوان نہیں کہہ رہا بھائی یہ کون کہہ رہا ہے یہ بنگلہ دیشی ہی کہہ رہا ہے یہ بنگلہ دیشی اوفیشل کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے لیے یہ بہت ہی اچھی یہ میں کہتا ہم خوش خبری ہے یہ بنگلہ دیشی نے کہا ہے یہ میں نے نہیں کہا بھائی جان کہ ہمیں میرپور کی ڈھاکہ کی پچھ شارجہ میں مل گئی ہے اور ہمارا جادو اب چلے گا ہمارا میجک اب چلے گا اور ہمارے بولر جو سپن کا ایک جال دنا ہوا ہے اور جو ایک سپن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے رزوان بنگلہ دیش کا اب وہ کرتب دکھانے کے لیے تیار ہے کیونکہ پچھ سپن کے لیے سازگار ہے اور جو لیفٹ اینڈ بولر ہیں جو بھی بنگلہ دیش کے پاس شاکیب آپ کو پتا ہے جیسا کہ وہ بہت ہی اچھے ایک تیار ثابت ہونے جارہے ہیں اچھا دی بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں اندھی ریپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نئے آئے ہیں ابھی ابھی ویزٹ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اچھا لائک بھی ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کیا کریں ہمیں آپ کی فیڈبیک کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے تو ویورز پہلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ریزوان جو بڑا 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 سٹیٹمیٹ آیا ہے خوشکبری دیں اپنے ویورز کو کہ بنگلہ دیش یہ میچ اب سیونٹی تھرٹی کی ماجر سے جیتے گا پہلے میں کہتا تھا ففٹی ففٹی ہے اب میں کہتا ہوں کہ سیونٹی پرسنٹ جیتے گا بنگلہ دیش جو ریپورٹ آ رہی ہے پچھل ریپورٹ آ رہی ہے جی ہاں ریزوان یہ بڑے بیان کے بارے میں بڑے سٹیٹمیٹ کے بارے میں بتائیے گا اپنے ویورز کو جی احسان شکریہ بہت بڑا بیان آیا ہے اس وقت جبکہ میچ چند گھنٹوں کی دوری پہ ہے رسل ڈومینگو جن کا ایک نام ہے بنگلہ دیش کے اندر بھی اور بنگلہ دیشی جو منجمنٹ ہے اس کے اندر بھی ظاہر ہے بی سی بی کے اندر بھی ان کا ایک کی پوسٹ کے اوپر وہ تائنات ہیں رسل ڈومینگو کا بیان ہے کہ بنگلہ دیش کو جو میر پور ڈھاکا کی جو پچز ہیں شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ سٹیڈیم جہاں پہ انہوں نے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کو مات دی وہی پچ اب ہمیں میسر آ چکی ہے شارجہ کی پچ یعنی وہی پچ کا بیہیوئر ہے وہی پچ کا ایک جہاں پہ بال سونگ ہوتی ہے اور سلو ہوتی ہے اور سپینر کے لیے سازگار ہے اور اب ہمارا جادو چلے گا اور اب ہمارا پلڑا بھاری ہے جی رزوان اچھا یہ ہم اپنے آپ سے خود نہیں کہہ رہے ہیں یہ خبر آپ ہم چلائیں گے بھی یہ خبر ہم اب چلائیں گے بھی آپ کو دکھائیں گے اور میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں میں نے چلا دیا بلکہ یہ دیکھیں رسل ڈومینگو کا جو سٹیٹ میٹ آیا انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ پڑھنے خود پڑھنے اور کس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ شاکیب ہمارے لیے ایک اچھا ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں چونکہ وہ لیفٹ ہینڈر ہے اور اس پچ کے اوپر لیفٹ ہینڈر جو سپن ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک اور محلق ہتھیار ثابت ہوتا ہے دوسری ٹیم کے لیے تو شاکیب کا بھی ستارہ چمکنے کے چانسز موجود ہیں اور جو سپن بولر ہے جو سپن ڈیپارٹمنٹ ہے بنگلہ دیش کی چونکہ پچ بیہیو کر رہی ہے آج آپ نے دیکھا کہ اسی پچ کے اوپر ویسٹرن ڈیز ورسز مقابلہ تھا آج انگلینڈ کا اور ویسٹرن ڈیز بڑی مشکل سے پچپن رن تک محدود ہوئی تو یہی میچ کل بھی ہونے جا رہا ہے اور بنگلہ دیش چونکہ ایکسپولٹ ہے اس معاملے میں اس کی ایکسپولٹیز بڑی اچھی ہیں سپن ڈیپارٹمنٹ میں تو وہ دوسری ٹیم یعنی سری لنکا کو بڑی بھاری مارجن سے بڑی بہ آسانی مات دے سکتا ہے تو یہ ساری کی ساری اپ ڈیٹ اور دوسری چیز احسان جو آپ نے شاکیب کی بات کی شاکیب ایک تو سپن بولر ہے دوسرا لیفٹ ہینڈر بھی ہے تو وہ ڈبل جب ایک چیز انفلنس کرتی ہے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے رین فورس ہو کے جب آتی ہے ملٹی پلائے بائیٹ ٹو ہو کے تو زیادہ خطرناک ثابت ہو چاہی ہے اس کے ساتھ جو مہدی حسن ہے اور حفیف حسین سے بھی بول کروا لیتے ہیں کیپٹن محمد اللہ تو یہ ایک بہت ہی اچھے میں کہتا ہوں یہ ویپنز استعمال کر سکتے ہیں کیپٹن اگینس شری لنکا تو یہ وہ ڈومنگو کا جو تازہ ترین جو بیان ہے یہ سٹیٹ میٹ آپ نے خود پڑھ لی ہے بنگلہ دیش بہرپور فیدہ اٹھا سکتا ہے اس اپورچنوٹی سے اس گولڈن جو چانس ہے اس کو اویل کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیش اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی اچھا موقع ہے میں ایک آپ کے سامنے ایک ٹویٹ رکھتا ہوں کیا بنگلہ دیش شارجہ پچھ سے فیدہ اٹھا لے گا اب یہ ایک question ہے بنگلہ دیش شارجہ پچھ سے فیدہ اٹھا لے گا تو یقیناً وہ سپینرز کے لیے تو سازگار ہے اب یہ والی جو جو debate ہے یہ ایک بحث ہے یہ ایک discussion ہے اب یہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ بنگلہ دیش اس چیز سے فیدہ اٹھا لے گا بنگلہ دیش اور سری لنکن اس کو counter کرنے کے لیے اس کو کیسے ہم نے cater کرنا ہے اب وہ اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ سپینٹ ان کے پاس strength موجود ہے ہم نے ان کے جال میں کیسے نہیں پھنسنا وہ جو جال بھننے والے ہیں ہم نے اس جال میں نہیں آنا اب وہ اپنی حکمت عملی طے کر رہا ہے اچھا رزوان آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جو اس طرح کا statement آیا ہے میرے خیال میں جو بہت زیادہ confidence ان کا level اوپر نظر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ confident ہیں پچھ کو دیکھ کر شارجہ کی جو boundary ہے ویورس وہ اتنی lengthی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی boundary ہے اور پھر جو پچھ کا behavior ہے اب دیکھیں تاز چاہے جیتے ہیں چاہے آ رہے اس میں ڈیو فیکٹر نہیں ہوگا اس میں بال گلہ نہیں ہوگا رزوان اس میں اگر بنگلہ دیش تاز جی جاتا ہے تو پہلے چاہے بیٹنگ کر لیں چاہے بیٹنگ بھی مل جائے کوئی issue نہیں ہوگا کیونکہ بال جو نمی ہے بال گلہ نہیں ہوگا اس کے یہ فیدہ ہے میرے خیال میں بیٹنگ اگر تاز جیتا ہے پہلے بیٹنگ کر لیں 160-70 کر لیں جس طرح انہوں نے اومان کے خلاف کی ہے پی این جی کے خلاف کی ہے تو پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے پاس ایک اچھے بولر ہے وہ جگڑ کے رکھ دیں گے شری لنکا کی ٹیم کو ایسان بنگلہ دیش کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اپنا سپر ٹویلو کا جو راؤنڈ ہے وہ اپنی فتح کے ساتھ وہ سٹارڈ لینا چاہتا ہے وہ آغاز کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس سپورچنٹی بڑی اچھی ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ سلو آور پیچز ہیں ان کے پاس بولر ایسے ہیں کیونکہ انہوں نے جادو دکھایا ہے میرپور کے سٹیڈیم کے اندر آسٹریلیا جیسی ٹیم اور نیوزیلینڈ کی ٹیم ان کو ایک ایک میچ انہوں نے جیتنے دیا اور بڑے مارچن سے وہ جیتتے رہے ہیں اور آج بھی یہ جاپنا جادو دکھا سکتے ہیں جی ویورز بلکل آپ دیکھنا ہوگا وہ تو کل میدان سجے گا وہ تو کل دو جب ٹیمیں اتریں گی تو پھر پتا چلے گا اور ہم ویورز یاد رکھئے گا ہم انشاءاللہ میچ سے ایک گھنٹہ قبل اپنے انیلیسیز لے کے آپ کے ساتھ لائیو ہم آئیں گے اور آپ کے ساتھ کونٹیکٹ کریں گے اور ان کونٹیکٹ رہیں گے آپ کے ساتھ اور لائیو ہم انیلیسیز اور پریڈکشن آپ کے سامنے شیئر کرتے رہیں گے جی ہاں دو بجے انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے وقت ہم دو بجے آپ کے ساتھ لائیو آئیں گے اور پچھ کی رپورٹ لے کر آئیں گے آپ کو بتائیں گے میج شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے دیکھتے رہیے گا احسان ریاکشن اور رزوان اور احسان انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے تجزیہ انیلسز اس کے اوپر بات کریں گے دیکھتے رہیے گا احسان ریاکشن بیوارز حمد اجازت اللہ حافظ